اعوذ باللہ السمیء العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی حدانا لہذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والغجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جدل حسن والغسین اب القاسم محمد وعلا البيت التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اللذین اظہب اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا اے لنار آمین رب العالمین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ تبارکہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّلَاطَ تَنْهَا عَنِ الْفَاحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرْ صَلَوَاتْ اللہ انہم الرحمن الرحیم اللہ انہم الرحمن الرحیم حضرات اس سال اس سلسلہ مجالس کا عنوان ہے ذکر اللہ کی اہمیت اور اس کے سلسلے میں میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے یہ سورہ انکبوت کی آیت مبارکہ ہے جس میں ارشادِ عبد السلائی ہو رہا ہے کہ بے شک نماز انسان کو فہوش سے اور منکر سے یعنی گناہوں سے دور رکھتی ہے اور اللہ کا ذکر اکبر ہے یعنی اس آیت میں اللہ نے نماز کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد اللہ کے ذکر کا تذکرہ کیا اور ذکر اللہ کو افضل نہیں بلکہ اکبر قرار دیا ایک سال آباد پڑھے مرمہ ہم انشاءاللہ آج اور باقی مجالس میں مختلف جہتوں سے آپ کے سامنے ارس کروں گا کہ یہ ذکر اللہ کی حقیقت اور ذکر اللہ کی فضیلت اور ذکر اللہ کی اہمیت کیا ہے عزیزوں آج کی مجلس میں میں آپ کے سامنے صرف اتنا ارس کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اسلام حضرت احمد مشتبہ محمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر کچھ لوگ جمع ہوں اور وہ اللہ کا ذکر نہ کریں تو روز قیامت وہ اس عالم میں اٹھائیں جائیں گے کہ وہ حسرت و یاس میں گرفتار ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزوں اسی طرح سے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم کسرت کے ساتھ ہمارا ذکر کرو لیکن عزیزوں ہمارے یہی امام یعنی امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد بزرگوار یعنی پیغمبر اسلام کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں کہ امام فرماتے ہیں کہ تسبیح جناب فاطمہ زہرہ وہ اللہ کا ذکر کسیر ہے جس کا حکم اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے ایک سال آباد پہلے مار بہاں بند حضرات میری طبیعت بارہ چھیک نہیں ہے اور کیا آپ کے سامنے ارس کروں کہ یہ نزلے کا مسئلہ میرے لیے تھی وہ غریب ہے اس لیے کہ جب نزلہ ہم تک آتا ہے تو مہمان بن کے نہیں آتا بلکہ کرائے دار بن کے آتا ہے اور وہ بھی وف کی زمین ایک سلاوات پہلے مار محمد وآلہ ایک سلاوات پہلے مار محمد وآلہ تو بہرحال آپ حضرات اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ چند باتیں میں آج بھی آپ کی خدمت ناشت کروں گا ایک سلاوات پہلے مار محمد تو عزیزوں آپ کے امام فرما رہے ہیں کہ کسرت کے ساتھ ذکر اللہ جو ہے وہ تذبیح ہے جناب فاطمہ زہرہ سلامات اللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بہت زیادہ متوجہ مجمع کے سامنے اگر یہ بات کہی جائے تو رائے گا نہ جائے گی کہ تذبیح جو ہے اور تذبیح فاطمہ زہرہ وہی حقیقت میں کسرت کے ساتھ ذکر اللہ ہے اور اللہ نے بھی جب نماز کا تذکرہ کیا تو نماز کے فوراً بات ذکر اللہ کا تذکرہ کیا ایک سلاوات پڑھے بار محمد وآلہ ایک سلاوات پڑھے بار محمد وآلہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جو معصومین نے ہم کو عبادت کا سلیقہ سکھایا وہ این مطابق قرآن ہے ہم نماز پڑھنا انس سلاتہ تنہا ان الفاشائے والمنکر نماز تمام ہوئی ہم نے تذبیح اٹھائی والا ذکر اللہ اکبر ایک سلاوات پڑھے بار محمد وآلہ سلاوات پڑھے بار محمد وآلہ آپ کے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے شیعوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ جب نماز ختم کرے تو اس سے پہلے کہ داہنہ پیر بائیں پیر سے جدا ہو تذبیح فاطمہ ایک سلاوات پڑھے بار محمد وآلہ یعنی نماز کے بعد بلا فصل تذبیح پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے میں کہوں گا چون اب بلا فصل پڑھنے کا حکم دیا جائے اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا تو ان کی خلافت بلا فصل ہے ان کی عبادت بلا فصل ہے ایک سلاوات پڑھے بار محمد وآلہ قائدہ نماز تمام ہوئی اور نماز کے فوراں بعد تذبیح پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے بلکل سامنے کی چیزیں انشاءاللہ جا آپ کے سامنے ارز کنوں گا عزیزوں یہ تذبیح ہے جناب فاطمہ زہرہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا بہت غور سے سنیے عزیزوں ایک شخص ہمارے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ مولا میں سن نہیں پاتا ہوں میں بہرہ ہوں آپ کو دعا کر دیجئے کہ جس سے میں سننے لگوں تو امام نے اس کو ایک کاغذ پر لکھ کے دیا کہ تو ہماری جدہ سے منصوب تصبیح پڑھا کر انشاءاللہ اللہ تجھے سماعت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا ایک سلاوات پڑھے بار محمد وال بہت توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں ایک سلاوات اور پڑھے بار محمد وال میں قبلہ اکثر مجلسوں میں یہ باتیں ارس کیا کرتا ہوں کہ بھئی اقوال معصومین پڑھئے تمام بیباریوں کا علاج معصومین نے بتایا ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک سلاوات اور پڑھے بار محمد وال ان کے پاس جانے ہیں تعویز لینے کے لیے اور ان کے پاس جانے ہیں گنڈا لینے کے لیے یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان نہیں ہے ایک سلاوات پڑھے بار محمد وال حل اقوال معصومین میں موجود ہے احادیث معصومین میں موجود ہے ہماری بننصیبی ہی یہ ہے کہ ہم اقوال و احادیث معصومین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو امام سے پوچھا کہ میں بہرا ہو گیا ہوں آپ کو دعا فرما دے تو امام نے لکھ کے دیا کہ تم تذبیح ہے جناب فاطمہ زہرہ پڑھو انشاءاللہ اللہ تم کو سماعت کی دولت عطا فرمائے گا اب عزیزوں امام نے کہا تھا امام کا چاہنے والا تھا لہذا اس نے فوراً عمل کرنا شروع کیا اب ظاہر سی باتیں کہ جانتا تھا کہ تذبیح فاطمہ زہرہ کیسے پڑھی جاتی ہے نماز میں پڑھتا ہی تھا لیکن امام نے فرمایا پڑھو اللہ تم کو سماعت کی دولت عطا فرمائے گا لہذا پڑھنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی اللہ اکبر کہہ رہا امام بھی سن رہے ہیں امام کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی سن رہے ہیں ایک دس پندرہ بار اس نے اللہ اکبر کہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک صلاوات پڑھے بار محمد وعالمہ ایک صلاوات پڑھے بار محمد وعالمہ اللہ نے اس کو سماعت حطا فرمائی تو حضیدوں یہ ہے بی بی زہرہ سے منصوب تذبیح آپ کو معلوم حضیدوں اس تذبیح کے سسلے میں مختلف روایات ہیں ایک روایت تو یہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرہ پیغمبر اسلام کے پاس گئیں ایک کنیس طلب کرنے کے لیے اور وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے عام طور پر یہی چیز بیان کی جاتی ہے لیکن میں مجالس میں کسی واقعے کے اوپر کسی روایت کے اوپر تفسرہ کرنا نہیں چاہتا آپ کے سامنے بات پہنچانا چاہتا ہوں تو بی بی وہاں پہنچیں اور وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور واپس آئیں اور پھر پیغمبر اسلام اب بی بی کے گھر تشریف لائے اور جب تشریف لائے اور بی بی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پیغمبر نے بی بی فاطمہ زہرہ کو یہ تذبیر تعلیم فرمائی کہ بیٹی چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو اور اس کے بعد تیتیس مرتبہ الہمدللہ کہا کرو اور پھر تیتیس مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو تو جب پیغمبر اسلام نے بی بی زہرہ کو یہ تذبیر تعلیم فرمائی تو ہماری شہدادی نے فوراں کہا کہ میں اللہ سے بھی راضی ہوئی اور اللہ کے رسول سے بھی راضی ہیں کیا سر ہونا ہے ایک صلاعت پہنے پر محمد وعالم ایک صلاعت پر محمد وعالم اللہ جانے آپ نے اس جملے کو سمجھا اگر آپ کہاں تک پہنچیں لیکن بہر حال بیمی نے فرمایا میں اللہ سے بھی راضی ہوئی اور اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوئی اے رو بھئیہ از گھرانے کے یہی تو شرف ہے کہ سب اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں راضی کرنا چاہتا ہے تو بہرحال یہ تسبیح ہے جناب فاطمہ ظہرائے تو ایک روایت تو یہ ہے اور اس کے بعد جناب فضہ بھی پیغمبر اسلام نے بی بی کو عطا فرمائی ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام دیکھیں سنی عزیزوں یہ بات میں آپ کے سامنے اس لئے عرض کرنا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن تسبیح کو سبق سمجھتے ہیں اور ادھر نماز تمام ہوئی اور انہوں نے تاقیبات میں کوئی دعا پہنا شروع کر دی اور اس کے بعد نوافق پہنا شروع کر دی اور تسبیح نہیں پڑھی سب سے بڑی تاقیب جو ہے وہ یہی ہے سب کچھ بات میں ہے پہلے جو ہے وہ تسبیح ہے سب سے پہلے تسبیح فاطمہ ظہرہ پڑھنا ضروری ہے اس کو کوئی سبق نہ سمجھے اور یمینی کہ جلدی جلدی کسی طرح سے تسبیح پڑھنی نہیں باقاعدہ تسبیح فاطمہ ظہرہ کو پڑھا جائے اس لیے کہ ہمارے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری جدہ سے منصوب تسبیح پڑھنے پر اللہ ایک ہزار رکعت نماز کا عجرتہ کرتا ایک ہزار رکعتوں کا عجر اللہ عطا کرتا ہے فقط تسبیح جناب فاطمہ ظہرہ پڑھنے پر اب باقی پانچویں امام دیکھیں میں جو کچھ آج ارش کروں گا انشاءاللہ اخوال معصومین کی روشن ہی میں ارش کروں گا تاکہ کسی کے پاس کوئی جائے اطراز نہ رہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں سنی عزیزوں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اور شئے تسبیح فاطمہ ظہرہ سے افضل ہوتی تو پیغمبر اپنی بیٹی کو تحفے میں وہ دیتے یہ نہ دے نہیں توجہ فرمایا آپ نے بچہ آرش کر گیا بس عزیزوں یہیں سے ایک قیامت کا نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر تسبیح سے افضل کوئی اور شئے ہوتی تو پیغمبر اپنی بیٹی کو تحفے میں وہ دیتے یہ نہ دیتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے تحفے میں اپنی بیٹی کو یہ تسبیح دی میں چھارس کر رہا تحفے میں پیغمبر نے اپنی بیٹی کو یہ تسبیح دی تو اگر پیغمبر کی نگاہ میں کائنات میں کوئی اور شائع تسبیح فاطمہ سے افضل ہوتی تو پیغمبر فاطمہ کو وہ عطا کرتے یہ عطا نہ کرتے اب اللہ کہہ رہا انہا آتائنا کل کاؤسر ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کیا ہے کاؤسر سے مراد بی بی فاطمہ ذہرہ ہے اب ایک جملہ عرض کرنا ہوں کہ اگر پیغمبر کی نگاہوں میں تسبیح سے افضل کوئی اور شائع ہوتی تو اپنی بیٹی کو وہ عطا کرتے یہ نہ عطا کرتے اب اگر اللہ کی نگاہ میں فاطمہ سے افضل کوئی اور شائع ہوتی ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آلے بہم انہا آتائنا کل کاؤسر ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کیا ہے اب اس وقت اس کی بحث نہیں ہے اور گزشتہ سال پورا عشرہ سورہ کاؤسر میں محقب آخر کے مہمانے میں پرس چکا ہوں لہذا میرے خیال میں یہاں بیٹا ہوا کوئی شخص اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ کاؤسر سے مراد اولاد کثیر ہے اولاد کثیر کا طور پر اللہ نے پیغمبر کو ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ السلام اور س Glück میں عطا فرمائی اور پیغمبر کی اولاد خاص ہو یا عام بی بی فاطمہ زہرہی کے سسلے سے ہے سمجھنا ہے بی بی فاطمہ زہرہی کے سسلے سے ہے اور کہ آپ نے انہی کے سسلے سے اللہ نے پیغمبر اسلام کو اولاد طاہرہ عطا فرمائی تو بی بی فاطمہ زہرہ کاؤنے ہیں کہ یہ مراد لفظ کاؤسر ہے اب ان بی بی کو پیغمبر اسلام نے کیا عطا کیا کہا اللہ کے رسول نے بی بی کو تسبیح عطا فرمائی لیکن عزیزوں مولانا حکیم زاکر حسین صاحب قبلہ دیکھیں سیرت فاطمت و زہرہ کے عنوان پر یعنی اس نام سے بہت سی کتابیں تحریر ہوئیں ایک کتاب نہیں تحریر ہوئیں بہت سی کتابیں تحریر ہوئیں اردو زبان میں مثلا آغا سلطان مرزا صاحب جسٹس تھے جنہوں نے البلاغ الممین جیسی کتاب لکھی اور تفریق والتحریف الاسلام جیسی کتاب لکھی اور بھی بہت سی کتابیں انہوں نے تحریر کی ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے بڑا غضب کی کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے سیرت فاطمت و زہرہ اور اس کتاب میں فدق کے اوپر بڑی غضب کی بحث موجود ہے اگر آپ کو مل جائے تو یہ کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ نایاب نہیں کمیاب کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن مل جائیں گے اگر آپ کہیں تو فدق کے اوپر انہوں نے بڑی زبردست بحث کی ہے اسی طرح سے جناب فوف بلگرامی صاحب قبلہ نے بھی سیرت فاطمت و زہرہ کے عنوان پر بڑی زبردست کتاب لکھی ہے اس کتاب کا بھی نام ہے سیرت فاطمت و زہرہ لیکن دیکھیں میں جو کام کی باتیں بچوں کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی کہ فوف بلگرامی صاحب کی کتاب میں جہاں تمام ٹاپکس کے اوپر بڑی زبردست بحث ہے وہیں انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ جناب فاطمت زہرہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی ایک سالوات پڑھے بار محمد و آل محمد زبردست تقریباً بتیس حفات میں اسیوں پر انہوں نے بحث کی ہے اور زبردست بحث کی ہے میں سمجھتوں کو اس کو کتاب تھی کی شکل میں الگ سے چھپنا چاہیے جس میں انہوں نے لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ بی بی فاطمت زہرہ رسول کی اکلوتی بیٹی تھی ان کے علاوہ رسول کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی تو بہت سی کتابیں اس سلیم علوی کی کتاب اس زمانے میں سامنے آئی ہے اور یہ بہت پرانی کتاب ہے مولانا حکیم زاکر حسین صاحب قبلہ کی جن کی کتاب ہے ہمارے مرتضیٰ کی شان یا اور بھی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور اردو زبان میں سب سے پہلے نہج البلاغہ کا جو ترجمہ کیا تھا وہ مولوی حکیم زاکر حسین صاحب قبلہ نے کیا تھا تو مولوی حکیم زاکر حسین صاحب قبلہ اپنی کتاب سیرت فاطمہ زہرہ میں لکھتے ہیں اب دیکھیں جتنے چاہنے والے اہل بیعت کے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں جائے گا جو ارز کروں گا وہ لکھتے ہیں کہ حقیقت میں جب بی بی فاطمہ زہرہ کے عقد کا پیغام لوگوں نے آ کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کروں گا کہ جس کے دروازے پر آج کی رات ستارہ اترے گا سنیدہ جس کے دروازے پر آج کی رات ستارہ اترے گا پیغمبر نے یہ کہہ دیا اب لوگ پریشان ہو گئے لوگ اپنی اپنی چھت پر آگئے رات بھر لوگ جاکتے رہے اس فکر میں کہ کب ستارہ اترے اور کس کے در پر اترے کب اترے گا کس کے در پر اترے گا بہت توجہ ہے آپ از رات کی ہوا کیا کہ صبح ہونے سے کچھ پہلے لوگوں نے دیکھا کہ آسپان سے ایک ستارہ چلا کیا سنے آسپان سے ایک ستارہ چلا ظاہر سی بات ہے کہ زہرہ کے لیے آ رہا تھا تو اللہ نے جس ستارے کو منتقب کیا اس کا نام بھی زہرہ تھا ایک سلامات پڑھا ہے محمد وار اس کا نام بھی ستارہ آسپان سے چلا اب جب وہ ستارہ آسپان سے چلا دیکھیں میری طرف رہے ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے سنی ہو لیکن وہ بہت اختیمتی بات ہے اس وقت شوارہ کے مجمع میں علماء کے مجمع میں زاکرین خطبہ ماشاءاللہ تمام قسم کے لوگ یہاں کو پر تشریف فرمائیں مری بات کو سمجھیں گے تو مولوی حکیم زاکر حسین صاحب یہ روایت تحریر کرتے ہیں کہ جب آسپان سے وہ ستارہ چلا تو بی بی فاطمہ زہرہ نے جیسے ہی ستارہ آسپان سے چلا بی بی نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا سمجھے آپ اللہ اکبر جب بی بی نے چوتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا تو ستارہ علی کی ڈیڑھی پر اتر آیا خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئی ہے ستارہ علی کی ڈیڑھی پر اتر آیا اب ستارہ فوراں ڈیڑھی چھوڑ کے چلا نہیں کیا بلکہ کافی دیر تک ڈیڑھی پر سجدہ ریز رہا جب تک ستارہ علی کی ڈیڑھی پر سجدہ ریز رہا بی بی فرماتی رہیں دیکھیں حضیدو جہاں میرے بزرگ بیٹھے ہوئے یہ ساری باتیں جانتے ہیں میں بچوں کے لئے پڑھ رہا ہوں بی بی کہتی رہی جب بی بی نے ٹیٹیس مرتبہ کہہ لیا تو اب ستارہ پھر ڈیڑھی کو چھوڑ کے آسمان کی طرف چلا اب بی بی نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ کیا سننا ہے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ جب بی بی نے ٹیٹیس مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو ستارہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا بھائی ہوا کیا کہ پہلے آسمان سے ستارہ اترا اس کو کیا کہیں گے نزول اس کے بعد ستارہ علی کی ڈیڑھی پر ٹھہرا اس کو کیا کہیں گے قیام کیا سننا ہے آپ آپ غور فرما رہے ہیں اب ستارہ پھر ڈیڑھی کو چھوڑ کے آسمان کی طرف چلا اس کو کیا کہیں گے میران دیکھیں پہلی بار پڑھ لاؤ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سمجھدار خاموش نہ رہے گا اب ذرا آپ اپنی تذبیر کو بغور کریں کیا سننا ہے آپ میں کیا حال کا بھائی خدا کے لیے خدا کے لیے بیدار ہو ہے ہے بھائی اگر تذبیر ہوتی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہے پوری توجہہ آپ بتائم کی آپ اپنی تذبیر کو بغور کریں آپ نے تذبیر پڑھنا شروع کی اوپر سے پڑھنا شروع کی نہ تذبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ نزول ہو رہا ہے اس کے بعد ایک کہرکی سے دوسری کہرکی تک یہ قیام کا ایک صلابات اور پڑھنے پر محمد وآل بحمد تو عزیزوں جس طرح سے ایک صلابات اور پڑھنے پر محمد وآل بحمد مارفت کے لیے ہر چیز کافی ہے اب تو جو تصویر آ رہی ہے اس میں اس کو بڑا ٹیکنیکل کر دیا گیا انہوں نے کہا ایک بار کہرگیو کو پڑھا جائے اور ایک بار کہرگی کو چھوڑا جائے حسیٰوں ہم یہ باتیں مجید سے بیان کرنے کی نہیں ہے لیکن اب کیونکہ بچے نہیں جانتے لہذا بیان کرنا پڑتا ہے کہ حقیقت میں تصویر ایسی ہونا چاہیے کہ دونوں طرف تیتیس تیتیس دانے ہو پھر کہرگی ہو اور بیچ میں بتیس دانے ہو ایک صلابات پڑھنے برمحبت وآل اب بیچ میں بھی تیتیس دانے ہو جاتے ہیں اب جب بیچ میں تیتیس دانے ہو جاتے ہیں باتانا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے ایک بار کہرگی کو پڑھا جائے اور ایک بار کہرگی کو چھوڑا جائے جبکہ بیچ میں بتیس ہونا چاہیے اس لیے کہ شروع کیا آپ نے اور کہرگی تک پڑھا تو چوتیس ہو گئے پھر یہاں سے پڑھ کے کہرگی تک گئے تو بتیس اور ایک تیتیس ہو گئے اور پھر تیتیس دانے آپ کو ملے اس طرح سے مکمل سو دانے مکمل ہو جاتے ہیں لیکن یہاں بھئی ایک خاص چیز ہے تسبیح کو دیکھ کے جو سمجھ میں آتی ہے کہ تسبیح جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ ایک بڑا دانے لگا رہا تھا آپ کو معلوم ہے وہ اسے کیا کہتے ہیں اسے امام کہتے ہیں میں کچھ زیادہ نہیں عرض کر رہا اسے ایک جملہ عرض کر رہا اسے امام کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ تسبیح جو ہے وہ امام سے شروع ہوتی ہے امام ہی پہ تمام ہو جاتی ہے سمجھ رہا ہم نہیں سمجھ رہا امام تو شروع ہوتی ہے نہیں غور کیا آپ نے اور امام ہی پہ تمام ہو جاتی ہے تو بھائیہ جو تسبیح کا امام ہے تسبیح امام تو شروع ہوتی ہے اس امام پہ تمام ہو جاتی ہے تو جو خلقت کا امام ہے جو کائنات کا امام ہے تو امام ہی سے ابتداء اور امام ہی پر کائنات کی انتہا تو بہرحال عزیزوں یہ ہے تسبیح ہے جناب فاطمہ زہرہ صلوات اللہ السلام علیہ آپ سنیے عزیزوں بہت خاص بات جو میں آپ کی خطبت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تسبیح جو ہم پہنکتے ہیں انہوں نے کہا یہ پلاسٹی کے تسبیح ہے یہ پتھر کی ہے یہ لکڑی کی ہے یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے لیکن جناب فاطمہ زہران نے سب سے پہلے جو تسبیح بنائی تو آپ کو معلوم کہای سے بنائی کس چیز سے بنائی جناب فاطمہ زہران تسبیح سب سے پہلے جناب فاطمہ زہران نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھئے اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ کے پاس جواب ہو کیسے بنائی کہ جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے جناب فاطمہ زہران نے تسبیح بنائی اب لوگ کہتے ہیں جب جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی تو پھر اب آپ کربلا کی مٹی سے تسبیح کیوں بناتے ہیں ارہ بھئیہ کربلا کی مٹی سے تسبیح اس لیے بناتے ہیں کہ اپنے زمانے میں جناب حمزہ سید شہدہ تھے ساری کائنات کے لیے حسین سید شہد ایک سوال آباد محمد وآلہ قبلہ آج کل کچھ عزیز و غریب محول چل لائے اور لوگ ہم کو چڑھانے کے لیے اب کیا میں آپ کے سامنے ارز کروں آپ میں سے جو حضرات ایہ میں عزیز میں یعنی عشر اولہ میں لیکن ہمیں ٹھہڑتے ہیں اور اردو کے اغوالات پڑھتے ہیں تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ لوگ ہم کو چڑھانے کے لیے بڑی بڑی ہیڈنگ قائم کرتے ہیں سید شہدہ جناب حمزہ آپ سمجھے ہم کو چڑھانے کے لیے ارے بھئیہ ہم کیوں چڑھیں گے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حمزہ سید شہدہ ہے اور یہ شیعہ امام حسین کو سید شہدہ کہتے ہیں یہ شیعہ امام حسین کو سید شہدہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدت نسائل آلمین ہے پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی دیکھیں اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے پیغمبر نے کہا میری بیٹی سیدت نسائل آلمین ہے کوئی بدبخت وہاں بیٹھا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول سیدت نسائل آلمین تو جناب مریم ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ وہ اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہیں اور میری بیٹی ہر دور کی ایک صلوات پر محمد وعالی محمد اب وہ کہتے ہیں صاحب جناب حمزہ سید الشہدہ ہم کہاں کی باتیں کرتے ہو جناب حمزہ بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے نہیں حضیتوں ابھی آپ کو لطف نہیں آیا کل میں آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ تولہ بھی ضروری تبرہ بھی ضروری لہذا شاید ابھی آپ کو لطف نہیں آیا ارے بھئی جناب حمزہ بھی ہمارے کیا سن رہے ہیں آپ جناب حمزہ بھی ہمارے اور حسین بھی ہمارے اور مزے کی بات یہ ہے کہ حمزہ کی قاتلہ بھی تمہاری حسین کا قاتل حسین کا قاتل حسین کا قاتل ایک صلابات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد ہم سے کیا بات کر رہا بھئی دیناب حمزہ کہیں اور سے تھوڑی آئے ہیں ہیں تو مولا علی کے چچا ہیں تو رسول اللہ کے حمم محترم اور حسین دیکھئے بات آگئی تو میں ارز کروں میں موضوع سے علک ولک نہیں ہوں انشاءاللہ بھی تصویر اس سلح میں ایک دو باتیں ارز کر کے آج بات کو تمام کر رہا ہوں کہ جب جناب امار یاسر جب جناب امار یاسر جنگ سفین میں قتل ہوئے تو چونکہ جناب امار یاسر کے لیے یہ مستند ترین حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے اس وقت بھی جو صحیح مسلم ہے جب پہ نوالوں کے لیے تحریف ہو گئی اس میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے جنگ سفین میں جناب امار یاسر کدھر تھے مولا علی کی طرف تھے قتل ہو گئے جہاں میں شہادت نوش فرمایا ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ شہید ہو کے بھی ظالم کو بے نقاب کرتے ہیں میں بڑی بات آپ کے سامنے عرض کر گیا تو ان کی شہادت جو ہے وہ بھی ناکامی کی علامت نہیں ہوتی تو جناب امار یاسر شہید ہو گئے جب جناب امار یاسر شہید ہو گئے تو وہاں آپس میں یہ گفتگو ہونے لگی کہ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا کہ امار کو باغی گروہ قتل کرے گا امار کو باغی گروہ قتل کرے گا اب آپ ذرا خور کریں عزیزو کیسے بدقسمت لوگ ہیں کیسے بدقسمت لوگ ہیں ایک جملہ عزیزو ہیں کس کے لشکر پر غور تو کیجئے کہ امار کے سسلے کی ایک حدیث یاد ہے علی کے سسلے کی ڈھیروں حدیثیں یاد نہیں ہیں ایک سلاوات اور پڑھے بار محمد ایک حدیث ہے ایک سلاوات اور پڑھے بار محمد وآلہ انہیں کوئی حدیث یاد نہیں ہے جناب امار کے سسلے کی ایک حدیث انہیں تچیت نہ یاد ہے لہٰذا ان میں اختلاف ہونے لگا کہ امار کو باغی گروہ قدر کرے گا رسول اللہ نے فرمایا تھا لہذا یہ تو غلط ہو گیا ہم نے امار کو قدر کر دیا تو ہم باغی قرار پائیں گے تو حاکم شام نے سب کو بلایا اس کو معلوم تھا کہ سب کی ذہنی سطح کیا ہے وہ جانتا تھا کہ سب کس طرح کے لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے عزیزو اس نے مولا علی کے بعد پیغام بجوایا تھا کہ میں نے ایسا لشکر جمع کر لیا ہے جس کو سورہ ہم تھی یاد نہیں ہے تو اب ایسے لو لیکن آپ سلام خور کرنے کہ سورہ ہم نہیں یاد ہے لیکن جناب امار کے ساتھ سے لے کی یہ حدیث تو وہ کہہ رہے کہ صاحب امار قدر ہو گئے اور امار کو باغی کرو قدر کرے گا تو اس نے بلایا سب کو اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ حدیث جو تمہیں یاد ہے یہ تو بالکل صحیح ہے لیکن حقیقت میں امار کو تو اس نے قدر کیا جو امار کو میدان میں لے کے آیا یعنی مولا علی نہ امار کو لے کے آتے نہ وہ قتل ہوتے نہ وہ لے کے آتے نہ وہ قتل ہوتے جب مولا علی کو معلم ہوا تو مولا علی نے اس بات کا جواب دیا اور یہ تاریخ ہر جگہ تقریب ہے جہاں جہاں جنگ سفین کا تذکرہ ہے وہاں وہاں یہ واقعہ موجود ہے کہ مولا علی نے جواب دیا میرے مولا نے جواب دیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر حمزہ کو تو محمد نے قدل کیا اس لیے کہ نہ وہ لے کے آچے جنگ احد میں ایک صلاحات پہنے بار بحمد و آل و حب دیکھیں میں نے یوں ہی نہیں آپ کو یہ سنایا کسی وجہ سے میں نے آپ کو سنایا آپ مجھے بتائیں مولا علی نے کسی اور کا نام چونے لیا جعفر تیار کا نام چونے لیا جناب اممار یاسر تھے ان کے بابا یاسر کا نام کیونے لیا کسی اور شہید کا نام کیونے لیا اتنے لوگ شہید ہوئے ابوباہدہ کا نام کیونے لیا کسی اور کا نام لے لیتے ہیں عثمان ابن مزون کا نام کیونے لی نام کس کا لے رہا ہے جناب حمزہ کا نام لے رہا ہے یہ جناب حمزہ کا نام لے کر مولا علی نے حاکم شام کو کچھ یاد دلایا سنایا کہ نہیں سنایا خدا کے لیے فیدار ہوئیے یاد دلایا ایک صلاحات پڑھے بار محمد و آل و حب ایک صلاحات اور پڑھے بار محمد و آل و حب کسی اور شہید کا نام نہیں لیا یہ میرے مولا کے سیلیکشن ہے نا میرے مولا کا انتخاب ہے کسی بھی شہید کا نام لے لیتے تو وہ بات تو مکمل ہو جاتی کہ اس کو رسول لے کے آئے تھے وہ شہید ہو گیا تو کیا اس کے قدل کا الزام رسول اللہ پہ لگائے جائے گا کسی کا بھی نام لے لیتے لیکن جناب حمدہ کا نام اس لیے لیا کہ ہمار کا قاتل تو ہے حمدہ کی قاتل تری ماں ہے ایک سلاوات بڑے بار محمد و آل و حب اس لیے کسی اور کا نام نہیں لیا میرے مولا نے جناب حمدہ کا نام لیا اس لیے نام لیا جناب حمدہ کی تو حضیدو جناب حمدہ کی قبر کی مٹی سے بی بی فاطمہ زہران نے تسبیح بنائی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی اور اس کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو پھر کربلا کی مٹی سے تسبیح بنائی جانے لگے اور یہ بات آپ یاد رکھیں باہر چاہے احتراما لے کے نہ جائے لیکن اپنے گھر کی لیکن لوگ کہتے ہیں تبلیغ ہونا چاہیے یہ حقیق تبلیغ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اپنے گھر کی جانماز میں خاک کربلا کی تسبیح ضرور رکھی سمجھ رہے ہیں پلاسٹک کی تسبیح نہیں بلکہ خاک کربلا کی تسبیح رکھی ہے اس کو درست کر کے رکھی ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اور جب نماز پڑھ چکی ہے تو اسی تسبیح سے آپ تسبیح ہے فاطمہ ظہرہ کا فریضہ آدھا کیجئے اس لیے کہ اس کی بڑی خصوصیت ہے سمجھ رہے ہیں آپ کسی اور تسبیح سے تسبیح پڑھیں گے تو آپ کو اللہ اکبر کہنے کا عجر مل جائے گا الحمدللہ کہنے کا عجر مل جائے گا سبحان اللہ کہنے کا عجر مل جائے گا کہ اگر خاک کربلا یعنی خاک پاک یعنی خاک شفا کی تسبیح سے کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا عجر یہ ہوتا ہے کہ ایک دانے کو خاک کربلا کے ایک دانے کو اپنی انگلیوں سے جب کوئی مومن مسلح پر بیٹھ کر گردش دیتا ہے تو اللہ ساٹھ ہزار چھ ہزار نیکیاں اس کے مقدر میں لکھتا ہے اور چھ ہزار گناہ مٹا دیتا ہے ایک صلاوات پڑھیں پر محمد وآلہ چھ ہزار لے ایک صلاوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ یہ ہے تسبیح ہے فاطمہ زہرہ خاک پاک کی تسبیح جو ہے خاک کربلا کی تسبیح یعنی آپ کو جو اللہ اکبر کہنے کا عجر مللہ ہے وہ اپنی جگہ الحمدللہ کہنے کا جو عجر مللہ ہے وہ اپنی جگہ سبحان اللہ کہنے کا جو عجر مللہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن جب آپ خاک کربلا کی دانے کو گرتش دیتے ہیں تو اللہ چھ ہزار نیکیاں چھ ہزار نیکیاں آپ کے نام عامال میں لکھ دیتا ہے اور چھ ہزار گناہ جو ہیں جو خطائیں جو گناہ آپ نے کیا ہیں ان کو مٹا دیتا ہے اور اللہ اس بندے کے امام فرما رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں میری کیا حیثیت ہے امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے چھ ہزار درجات بلند کر دیتا ہے اللہ اتبار ایک صلاحات پڑھے برمحمد وعالی وعالی چھ ہزار درجات یہ ہے خاک کربلا کی تسبیر اور نظری تو اس کی یہ خصوصیت اور ہے اب وہ خصوصیت کیا ہے کہ وہ خصوصیت یہ ہے یہ بھی آپ کے امام فرما رہے ہیں کوئی بات اپنی طرف سے آپ کے سامنے نہیں عرص کرنا جو کچھ عرص کرنا ہوں وہ حوالوں سے عرص کرنا ہوں کوئی صاحب دیکھنا چاہے میرے گھر آئے میں ان کو کتاب پر دکھا دی آپ کے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی خاک کربلا کی تسبیر سے تسبیر پڑھا ہے تو اگر وہ ذکر کرنا فراموش بھی کر دے یعنی آپ نماز پڑھئے اور نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ مسئلہ غفلتی تاریخ ہوگئے یا کسی وجہ سے اللہ اکبر نہیں بھی کہا اور تسبیر کے دانوں کو جنبش دیتے رہے تب بھی اللہ تسبیر کا عجرتہ کرتا ہے ایک سلاوات پڑھا ہے محمد وآلہ اور عزیزوں کیوں نہ ہوئے ایسا کیوں نہ ہوئے ایسا اس لیے کہ یہ اس کربلا کے خاک ہے کہ جہاں وحدانیت کی عزت کا تحفظ ہو رہا ہے جہاں آبروِ کعبہ بچائی جا رہی ہے جہاں حرمتِ کعبہ کو پامال ہونے سے بچایا جا رہا ہے جہاں قرآن کی طہارت کی حفاظت ہو رہی ہے کس طرح سے کہ حسین اپنا بھرا ہوا گھر کربلا کے میدان میں قربان کرتا ہے عجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکار ہے سیدو شہداد بس عزیزوں میں نے مجلس کو تمام کیا آپ ذرا غور تو کریں کہ کربلا میں حسین کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دی اسی حال میں شاہ دن بھر رہے کبھی عون محمد کے لاشے لے کے آ رہے ہیں کبھی قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ رہے ہیں خدا جانے کیوں عزیزوں پڑھا کچھ بھی جائے لیکن ہر مجلس کا عنوان ہوتا ہے مجلس حسین مجلس سیدو شہدہ یہ لکھا جاتا ہے نا لیکن ایران اور عراق میں بعض مجلس ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے مجلس حضرت عباس ایران کا ایک شہر ہے جو عراق کے بارڈر پہ ہے وہ شہر کا نام ہے خرم شہر خرم شہر میں ایک مجلس پپا کی گئی مجلس کا عنوان تھا مجلس حضرت عباس دیکھیں یہاں بیٹھے ہوئے شوارہ گواں ہیں یہ زاکرین بیٹھے ہوئے یہ گواں ہیں میری بات کے یہ ہمارے ایسن صحیح صاحب بیٹھے ہیں بہترین مرسیہ پڑھتے ہیں یہ سارے حضرات اس بات کے گواں ہوں گے جو لوگ برابر میلی سے سنتے رہتے ہیں وہ بھی گواں ہوں گے عزیزوں جب کوئی زاکر کوئی شاعر کوئی مرسیہ خان کوئی نوہ خان کہیں مجلس پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اکثر اس سے فرمائشیں ہوتی ہیں یہ مسائب پڑھ دی جگہ وہ مسائب پڑھ دی جگہ سب سے زیادہ جو فرمائش ہوتی ہے سب سے زیادہ جو فرمائش ہوتی ہے وہ اس بات کی فرمائش ہوتی ہے کہ حضرت عباس کے مسائب پڑھ دی اور آپ کسی شہر میں چلے جائیں اگر وہاں کوئی بارگاہ کوئی عزا خانہ کوئی امام بارہ حضرت عباس سے منصوب ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی توجہ کا بہت زیادہ مرکز بنا رہا تھا عزیزوں یہ شیعوں کی فطرت یہ مولا عباس ہیں جن کی طرف مومن کا دل کھشتا ہے تو میں کہوں گا کہ مومن کا دل حضرت عباس کی طرف نہ کھشے گا تو کسی طرف کھشے گا اس لیے کہ امیر المومنین کے دل میں پیدا ہوئے تب انہ کی تھی نا بھئی عقیل کسی ایسے خانوادے میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر فردن پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے تو خرم شہر میں مجلس تھی مجلس کا عنوان تھا مجلس حضرت عباس حضرت عباس اسی علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جو معذور تھا چل نہیں پاتا تھا بیٹا رہتا تھا ہر کام کے لیے اس کو گھر والوں کا سہارہ لینا پڑتا تھا اس کے بھائی اس کے دیگر عائزہ و اخربہ اس کی مدد کرتے تھے لیکن حضرت عباس سے اسے بھی بڑی محبت تھے جب اس نے سنا کہ کہیں مجلس ہے اور مولا عباس کے نام کی مجلس ہے تو اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے بھی مجلس میں لے کے چلو وہ لوگ اس کو اٹھا کے لے کے آئے اٹھا کے لے کے آئے اور لاکر مجلس میں دیوار سے ٹکا کے بٹھا دیا دیکھیں یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں میرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو تو اس کی مدد کر کے اسے مجلس میں لے کے آیا خدا جانے اہلِ بیت کب مہربان ہو جائے کب ان کا کرم ہو جائے میرے بچوں میرے چھوٹے بھائیوں اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے آپ کے دادا ہیں نانا ہیں یا والد ہیں بونے ہیں چل نہیں پاتے تو ان کو مجلس پہ ضرور لے جایا کی سہارہ دے کے لے جایا کی اس کا بھی بڑا عجر ہے معصومین کی بارگاہ میں تو بہرحال وہ معذور آدمی تھا اس کو اس کے بھائیوں نے اٹھایا لے کے آئے دیوار سے ٹکا کے بٹھا دیا زاکر ممبر بگیا مجلس پڑھنا شروع کی زاکر نے مسائب پڑھنا شروع کی حضرت عباس کی مسائب پڑھے لوگ روتے رہے سر و سینہ پیٹ پیٹ کے لوگ روتے رہے گریہ ہوتا رہا آنسیدوں مجلس جاری رہی یہاں تک کہ مجلس تمام ہوئی جب مجلس تمام ہوئی تو ماتم شروع ہوا اب ماتم جو ہوا تو حضرت عباس کے نام کا ماتم یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس لوگ ماتم کر رہے ہیں بڑے جوش میں ماتم ہو رہا ہے یہ شخص کہ جو ماذور تھا دیوار سے ٹکا ہوا بیٹھا تھا یہ بیٹھے بیٹھے ماتم کرتا رہا یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس علاقے کے لوگ اس سے جانتے تھے پہچانتے تھے کہ یہ ماذور ہے چل نہیں پاتا ادھر ماتم میں اور جوش پیدا ہوا اور جوش پیدا ہوا اور جوش پیدا ہوا ایک مرتبہ ماتم کرنے والوں نے دیکھا کہ حلقے کے بیچ میں وہی معذور آدمی آکے کھڑا ہو گیا دولوں آدھوں سے حضرت عباس کے ماتم کرنا ہے اب جو یہ منظر دیکھا لوگ سمجھ گئے کہ مولا عباس کی عطا ہو گئی ہے موجزہ رونما ہو گیا ہے ماتم میں اور جوش پیدا ہوا کتاب علمدار کربلا میں تحریر ہے کہ تقریبہ شام کو چار بجے ماتم شروع ہوا اور رات کے گیارہ بجے تک ایسے ہی ماتم ہوتا رہا اس لیے کہ لوگ اس بات پہہ رہا تھے کہ یہ کیسے کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے ہم نے تو اسے آج تک ماتم کرتے نہیں دیکھا ماتم میں اور جوش پیدا ہو رہا تھا یہاں تک کہ رات کے گیارہ بجے جب ماتم تمام ہوا تو لوگوں نے اس آدمی کو آ کے گھیر لیا اور گھیر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم تو چل نہیں باتے تھے تم تو چل نہیں باتے تھے یہ تم بیچ میں آ کے ماتم کیسے کرنے لگے کیسے آ کے ماتم کرنے لگے وہ کہتا بھائیوں میں کیا بتاؤں تم لوگ ماتم کر رہے تھے میں بھی بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ سفید گھوڑے پر سوار ایک شخصیت پر سامنے آئی اور آنے کے بعد کہا کہ یہ تُو حضرتِ عباس کے ماتم بیٹھے بیٹھے کیوں کر رہا ہے یہ تُو عباس کے ماتم بیٹھے بیٹھے کیوں کر رہا ہے یہ کہتا میں نے کہا کہ میں معذور ہوں کھڑا نہیں ہو دکتا لہذا میں بیٹھے بیٹھے ماتم کر رہا ہوں آنے والے نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ تُو کھڑے ہو کے ماتم کر کھڑے ہو کے ماتم کر یہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میں کھڑا نہیں ہو دیکھتا اگر آپ حکم دے رہے تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیجئے ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہونے کی کوشت کرتے ہیں آنے والے نے کہا رہے میرے ہاتھ کہا ہے میرے ہاتھ تو کربلا میں قلب ہو گئے میں اپنے گھوڑے کو حکم دیتا ہوں ان کے گھوڑے نے سر جھکایا میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی میں لگام پکڑ کے کھڑا ہو گیا وہ گھوڑے پاپائٹ کے اس پکان سے باہر چلے گئے میں نے محسوس کیا کہ ہم میں چل سکتا ہوں میں تمہارے دربیان آکے ماتم کرنے لگا میں کہوں گا یہ میرے آقا پا ایک معذور کی مجبوری نہ دیکھی گئی لیکن ہائے اس وقت کی عالم ہوا ہوگا جب آپ گھوڑے سے زبین پہ آئے ہو گئے اس لیے کہ جب گھوڑے سے زبین پہ آتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کا سہارہ لیتا تھا ارے چندت سے فاطمہ آ گئی آمیر اللہ لبال میں تجھے سہارہ دیکھتا